ہم لوگ دکھ رہے چلیں پریشان ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کت کت کی سنے کس کو مانے کس موٹیویشنل سپیکر کو سنے کس امیر آدمی کو فولو کرے کس کے پیچھے چلے بات تھوڑی اچھی بھی مسلمان بھی کلی مایوس ہوتا اس نے کب سے پریشانی لینا شروع ہو کہ ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہیں کیا ہمارے پاس قرآن نہیں کیا ہمیں نہیں مل کہ ہمیں بھی ایک دن کس زنیاں کو چھوڑ کر چلے جانا پھر کیوں ہم لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کیوں ہمیں لوگ اتنی نفرتے پھیلاتے ہیں کیوں ہم امیر آدم کی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کیوں ہم موسن کی روزروں کی اس کا رس نیک پر پریشان ہو جاتے ہیں کیوں ہمیں فکون لینے کے لیے کتک کے اندر جس پر جنل پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے گیروں کو سننا پڑتے ہیں اسے پیسے دے کر اس کی کلاس میں بیٹھ کر اسے وقت دے کر اپنے آپ کو سمجھانا پڑتے ہیں کیوں ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے گیروں کو ماننا پڑتے ہیں ان کی باتیں ان کے کام ان کے مازے کو سننا پڑتے ہیں ہم کیوں حسد کرتے ہیں ہم لیلچ کیوں کرتے ہیں ہم اپنے تعلقات کو دھو ہم کرتے ہیں کیوں ہم اپنے حق دینے کے مجھے گیروں پر فضول خرچی کرتے ہیں کیوں ہم سخت بات کرتے ہیں کیوں ہم ناکامی کی بات ہیں کمزوری، سستی، سخت لیزور، غلط باتیں اور موری عادتیں ہمارے اندر کہاں سا آگئے ہیں کیوں ہمیں غلط کام کرنے میں، غلط باتیں کرنے میں غلط لوگوں کی محفلیں بیٹھنے ہیں مزا آتا ہے کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسے ہی سب کچھ ہیں گربہ، اپنے، رشتے، سپون، خوشی، سہت وغیرہ سب کچھ پیسے ہیں اور کچھ بھی نہیں